اللہ کے رسول کی بارگام ہے پاس میں یہ غریب صحابی آیا غریب آدمی تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں غریب ہوں یا رسول اللہ میرے پڑوس میں میرے گھر کے بگل میں میرا ایک پڑوسی ہے اس کے آنگن میں یہ خجور کا پیڑ ہے یا رسول اللہ انس کی ڈالیں اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی پڑی ہے یا رسول اللہ خجور جب پکتی ہے کچھ خجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے میرا بچہ بھوکا رہتا ہے ان خجوروں کو اٹھا کے کھا لیتا ہے لیکن میرا پروسی اتنا بڑا ظالم ہے وہ آتا ہے میرے بچے کے ہاتھوں سے خجور چھن لیتا مو سے انگلی ڈال کر خجوریں نکال لیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اس کو کیسے اس کو بلاؤ اس کو بلائیا گیا وہ منافق تھا منافق جانن نا اب بولو نا منافق کی تین پہچان ہے تین پہچانوں میں اسی ایک پہچان منافق کی یہ بھی ہے کہ منافق سامنے کچھ اور بولے گا پیچھے کچھ اور بولے گا چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو اگر میرے اندر بھی یہ فطرت ہے تو ہم منافق ہیں اب سوچ لیجئے کہ منافق کون ہے منافق کی یہ پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سامنے آپ کا کچھ اور بولے گا پیچھے جا کر کچھ اور بولے گا چاہے کے دکان میں بیٹھے وہ ایک آدمی آیا سلام علیکم خیریہ شیخ بیٹھئے شیخ اے چاہے دو شیخ کے چاہے پھلا دیئے اب شیخ اٹھ کے جیسے کیا وہ لیکھ کیا آجی ہے بھائی پھالک تو آدمی آجی ہے بجھتے پرن نا سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور وہ منافق تھا اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے رشاد فرمائے بھائی کہ وہ پیر تمہارا ہے کہا کہ میرا ہے تو اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا تم اس پیر کو بیچوگے اگر تم اس پیر کو بیچ دوگے تو جنت میں ایسا ہی پیر اللہ تمہیں آتا فرمائے گا جنت میں پیر ملے گا خجور کا بیچوگے تو منافق کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ پیر کا پھل بڑا میٹھا ہے ہم اسے نہیں بیچ سکتے منع کر دیا وہ منع کر کے منافق چلا گیا منع کر کے چلا گیا وہیں پر ایک صحابی بیٹھے بیتے ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تو وہ جانے کے بعد ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اس سے کہا کہ جنت میں اس کے بدلے میں اللہ ایک خجور کا پیر دے گا تو کیا وہی دعا میرے لیے بھی ہے وہی دعا میرے لیے بھی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو اس پیر کو خرید کر لا کر دے گا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے اس آدمی کے پیچھے اس منافق کے پیچھے دوڑے بولے بھائی رستے میں پکڑ لیا بولے بھائی روکو روکو بولا روکو کیا بات ہے بولا اس پیر کو بیچو گے بولا نا نا اللہ کے رسول کو میں نے منع کر دیا تمہیں کیسے دے دوں گا حضرت ابو دہدہ نے کہا سوچ لو مو مانگی رقم دوں گا کیا لوگے بولو تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس میں ایک بغیچہ تھا فجوروں کا چھے سو پیر تھے اس بغیچہ میں کتنے پیر تھے بھائی بولو بھائی بولیو بھائی بولو بھائی چھے سو پیر تھے اس بغیچہ میں تو منافق کہنے لگا کیا دوگے اس پیر کو اگر ہم تم کو بیچیں گے تو تم کیا دوگے کہا کہ تم بولو جو بولوگے ہم دیں گے تو اس منافق نے کہا کہ اپنا بغیچہ کے وہ جو چھے سو پیر ہیں ہم کو دے دو ایک پیر دے دیں گے اور قربان جائیے حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ پکا ہو کہا کہ ہاں یہ تو بڑا سستہ سودہ ہوگا کہا کہ اپنی زبان پہ پکا ہو چلو میں نے چھے سو پیڑوں کا وہ بغیچہ تمہارے حوالے کیا تم وہ ایک پیڑ ہمیں دے دو قربان جائیے سودہ ہو گیا حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے بارگام آئے کہ یا رسول اللہ میں نے وہ پیر لے کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ کیسے خریدا کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیر کے بدلے میں اپنا بغیچے کا سارا پیڑ میں نے اسے حوالے کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ ان کے لئے تمہارے لئے تو صرف ایک پیر کا وعدہ تھا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لئے ایک لاکھ حجوروں کا پیر لگایا ہوا ہے درخت لگایا ہے اور محل دیکھ رہا ہوں میں جنت میں تمہارے لئے ابو دہدہ اس لئے نوجوانوں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا بڑا عجر ہے بڑا ثواب ہے اللہ مال دے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قہت آیا بارش نہیں ہو رہی ہے جانور مر رہے ہیں بچے بلک رہے ہیں بڑھا طرپ رہا ہے لوگ پریشان ہو گئے بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے پیغمبر تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں دعا کریں اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو بچا لے بارشوں کا نزول کر دے تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کری کہ یا اللہ ہم لوگ ہماری قوم بہت پریشان ہیں یا اللہ بارشوں کا نزول کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا لوگوں کو لوگ میدان میں جمع ہو دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار لوگوں کو لے کے چلے کتنے لوگوں کو لے چلے بھئی ایک میدان میں جمع ہوئے دعا کر رہے دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے دعا کو قبول کر لے غیب سے آواز آئی میرے اللہ نے کہا او موسیٰ تیرے درمیان میں میرا ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے اپنے بناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے جب تک وہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا موسیٰ جب تک وہ نکل کر جائے گا نہیں اس مجلس سے میں بارش نہیں برساؤں گا چالیس سال سے وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور میری مقابلہ کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ چالیس ہزار کا مجمع ستر ہزار کا مجمع آپ نے خطاب کیا لوگوں کون ہے ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں نکل جائے لیکن جو گنہگار تھا جو گنہگار تھا وہ سوچا کہ شاید میرے جیسا کوئی اور گنہگار ہوگا وہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ سمجھ گیا کہ میں ہوں وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں میرے ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو سوچنے لگا اگر اس وقت میں اس مجمع سے باہر نکل کے جاتا ہوں تو لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار تھا بولے گا نہیں اردو بوجھتے پانے ہیں تو الحمدللہ سکھت لوگ تو پڑھا لکھا لوگ کوئی بھاشاں کا کہتے ہیں کہ سمجھ جائے گا موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ لوگو کونو نکل جاؤ اب وہ بندہ جو گنہگار ہے سوچا کہ اس وقت اگر میں اس مجلس سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے گریوی نظر سے دیکھے گا لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار ہے کون ایسا گناہ کرتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں تو وہ بندہ نکلا تو نہیں اسی جگہ بیٹھا بیٹھا سر پہ ایک چادر رکھا اور اللہ کی وارگاہ میں بولا کہ مولا میرے پیارے رب تو جانتا ہے میں کون ہوں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے یا اللہ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو ساری دنیا کے گناہ گاروں کی گناہوں کو میرے سر پہ ڈال دے اگر تیری رحمت بڑی ہے یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر اوہ رحیم رب و کریم میرا اللہ اس شخص کا اتنا بولنا تھا اتنا کہنا تھا آسووں سے چند قطرے گرے آنکھوں سے آنسووں کے چند قطرے گرے ہوں گے دیکھتے بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا چل چلاتی دھوب میں بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا اللہ اکبر دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں لے بارش کی دے بارش موس لادھار بارش موسیٰ علیہ السلام مہوے حیرت ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تُو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا نہیں تو میرے اللہ کہتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا انہی کے تفیل میں نے بارش کو برسا یا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ پھر وہ کون ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں میں اس سے دیکھنا چاہتا ہوں کون تیرا وہ بندہ ہے تو میرا اللہ نے کہ موسیٰ جب تک وہ میرا گنہگار تھا جب تک وہ میرا گنہگار تھا اس وقت میں نے اسے رسوہ نہیں کیا اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اب بھلا ہم نوجوانوں میرے بچوں یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا یہاں سے کیا لے کر جانا اپنے گناہوں سے توبہ کر کر جانا انشاءاللہ توبہ کریں گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر جائیں سابقہ گناہوں سے ایک بات یاد رکھو سچی توبہ کر لوگے چاہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو ستاروں سے زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو زمین کے ریت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو یہ تین بول بول لوگے نا اللہ سارے گناہوں کو دھو دے وہ تین بول تین بول ہے اور وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے میرا رب اتنا رحیم ہے میرا رب اتنا کریم ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سونے کا ٹائم تھا گھر میں رہتے آرام سے سو رہے ہوتے یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اس کھیت میں بیٹھ کر آپ جگ رہے ہیں مچھر بھی کٹ رہا ہوگا کمر بھی دک رہی ہوگی آخر کچھ تو وجہ ہے تو بتائیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا تو میرا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی یہ ہم دیکھیں شیر میں جو سنا رہا ہوں اس پر اپنا رہا آمین بول بے گناہ پہ ہوں شرم اندہ الہی در گزر کر دے گناہ ہوں پہ ہوں شر مندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا بس اب کر ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں مجرم تیرا الہی در گزر کر دے آمین بولے دن مجرم کھلو نا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان کھلو کھلو نہ ہاتھ کھلو نا ہاتھ بنا رکھا ہے شیطان بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے ایک بات یاد رکھئے گا کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی میرا اللہ سب کی محنت کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے حدیث پاک ماتا ہے کہ ایک فاہشہ ناچنے والی عورت گانے والی عورت کونے کے پاس کھڑی تھی کونے کے پاس کھڑی ہے ڈول نہیں ہے رسی نہیں ہے ڈول بولو نا ڈول جانن تو ڈول نہیں ہاں بالت نہیں رسی نہیں ہے اسی کے درمیان دیکھ دیئے کتہ ہاپتا ہوا ہے گرمی کا ٹائم کتہ ہاپتا ہوا ہے زبان باہر نکلی ہے تھی رو کر دیا یہ عورت سمجھ گئی کتہ پیاسا ہے لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے نہ بالت ہے تو وہ عورت کیا کام کی اپنا چمرے کا موزہ کھولی اپنا دوپٹہ چمرے موزے میں بھانی کوئے کے اندر میں موزہ ڈالی پانی نکالی پانی نکال کر اس کتے کو پلا دی اللہ کو یاد اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہوں کو معاف حرما جنت کے اندر میں داخل کر دیا سبحان اللہ اللہ کسی کی نیکی کو زائن نہیں کرتا اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک بڑھیا ایک بلی کو پال دی تھی اب بلی کوئی چیز نقصان کر دی اب وہ غصام آگئی وہ بڑھیا اس بلی کو دھر کے اندر میں بند کر دی اب بند کر گئی نہ دانہ دیا نہ پانی دیا وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو بتایا گیا کہ ساری زندگی کی عبادت اللہ نے اس کے زائے کر کے جہنم کے اندر میں داخل کر دیا اس لئے نیکی کسی کی زائے نہیں ہوتی ہے نیکی کا بدلہ اللہ اس جہان میں بھی عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی عطا فرماتا ایک مالک کو غصہ آیا نوکر پر غصہ آیا کیا گصہ کرنا چاہیے بلو بھئی گصہ کرنا چاہیے غصہ کرنا کیا ہے مالک نوکر کو مارا مالک نوکر کو مارا نوکر کو بھی غصہ آیا نوجوان تھا تو مالک کو تو کچھ کہنے ہی سکتا پاس میں گھر تھا بیوی گھر کے اندر گیا دیکھا بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی چولے پر اب غصہ میں تھا یہ نوکر جا کے غصہ کی حالت میں بیوی کو جا کر ہی ایک تماشا مار دیا بیوی سوچی میری کوئی گلتی نہیں ہم کو مارا کہی تو بیوی کو بھی غصہ آیا تو شوہر کو کچھ نہیں بولی اس کا دس سال کا بیٹا بیٹا کو مار دی اب بچہ کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں مار تو بچہ غصے کی وجہ سے آنگر میں ایک نوکر کو مارا تھا آفیس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کے فون سے بات کر رہا تھا یہ کتہ جا کے اس ہی کھڑے کروڑ عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتا ہوگے یہ دنیا آنی جانی ہے ایک دن سب مٹ جائے گا تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے کیڑا مکوڑا کھائے گا کیڑا مکوڑا کھائے گا چھل بودھی نہ کرو کسی سے چھل بودھی نہ کرو کسی سے کھانٹے میں فس جاؤ گے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤ گے کیا لے کر کے جاؤ گے ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تھوکر لگی جھوکر دیکھا اس زمین پہ دیکھا کوئی شے ہے وہ انہوں نے اٹھایا اٹھا کر دیکھا تو غور سے دیکھا تو دیکھتا ہے کیا ہے کھوپڑی ہے کیا ہے بولیے خوپڑی جانتے ہیں آدمی کا خوپڑی ہے اُلٹ پلٹ کر دیکھا تو اس خوپڑی میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ پڑھا لکھا کیا تو مٹی ہٹا تو مٹی ہٹا تو صاف لکھائے تھا کہ کچھ ہوا ہے کچھ بانکی ہے کیا لکھا ہو بولیے یہ آدمی سوچا کہ اللہ اس کو مرے نہ جانے کئی سال ہو گیا ہوگا اب اس کا بانکی کیا ہے بولا چیک کرنا ہوگا اس کا بانکی کیا رومال میں لپیٹا گھر لے کر گیا علماری کھولا علماری میں رکھ دیا صبح و شام دو ٹائم علماری کھولتا تھا دیکھتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہوا رکھ اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ علماری میں یہ کیا رکھا ہے یہ دو ٹائم علماری کھولتا ہے چکے سے تالہ لوکر کے چاوی اپنے پوکٹ میں رکھتا ہے ضرور کوئی چکر بیوی اس ٹوک میں رہی کہ کب یہ بازار جائے گا چاوی نکالیں گے ہم چیک کریں علماری ہے کیا آج علماری جانے نا یہ کھانا کھا کے سویا بیوی سوجی بڑا اچھا موقع چاوی نکالی چاوی نکال کے رکھ لی سو کے اٹھا موہ دو یا کپڑا پہنا بازار چلا گیا پورنیا چلا گیا بیوی سوجی بڑا اچھا موقع علماری کھولی رومال میں کچھ لپٹا ہے رومال کھولی تو دیکھ کھوپڑی جادو سیکھ رہا ہم کو بھگانے جادو سیکھ رہا ہے اس کی جادوی ختم کر دیں گا وہ لی کھوپڑی کو لی اچھا وہ جو دھان کھڑتے کیا بولتے اس کو اکھلی اکھلی میں دی دے چوٹ دے چوٹ اتنی چوٹ ماری بھوسا بنا دی بھوسا بنا کے تالاب میں پھیک دی شام کو اس کا شہر آیا کھوپڑی جادو سیکھ رہے تھے ہم کو بھگانے کے لیے تو شہر بولا کہ نہیں ہم جادو نہیں سیکھ رہے تھے اللہ کے بندی وہ خوپڑی کیا گا تو بیوی بولی کہ ہم اس کی وہ حالت کیے کہ وہ ہی جانے گا بولا کہ وہ ہی تو ہم کو جان بولا وہ اکھلی میں دے کے دے چوٹ دے چوٹ بھوسا بنا کے تالاب میں پھیک دی اس کا شوہر بولا کہ بس باس سمجھ ماں گئی یہ ہی اس کا بانکی تھا ایک بچی کھو گئی ہے اگر کسی کی ہو تو یہ سٹیج کے پاس سے آ کر کے لے کر جائیں ایک میں آج موسیقی موسیقی ہاں ٹھیک آش انشاءاللہ نہیں چلے جا ہوئے اگھانے بوشے دو ٹھیک جو ہوئی تو میں یہ کہہ رہا تھا ذہن کو حضر کرو میرا بھائی یہ گھنٹے کے اندر میں مجھے بات پوری کرنی ہے بڑے بڑے جید عالم دین تشریف فرمہ موقعر لوگ بگتہ لوگ کو زائے نہیں کرتا ہے اللہ کسی کی محنت کو زائے نہیں کرتا ہے دمشق کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب صدقے کو پر بیان کر رہے تھے جب کوئی مسلمان جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہ نماز نہ پڑے جب کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے دو چار شیطان پیچھے لگ جاتا ہے لیکن جب کوئی مسلمان صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ستر شیطان لگ جاتا ہے کتنا لگتا ہے نماز میں کتنا لگا دو چار روزہ نہیں رکھنے دیں گے دو چار شیطان لگیا لیکن صدقہ کرنے کی جیسے آپ نے نیت کیا کہ مدرس پیسہ دیں گے غریب کو پیسہ دیں گے بیوہ مساکن کو پیسہ دیں گے یہ غریب کی بچی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی کروا دیں گے جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا ستر شیطان پیچھے لگ جاتا یہ جیسے بھی وہ صدقہ نہ کر پائے تو عالم صاحب نے کہ بھائی کوئی ہے اس مجمع میں ایسا نوجوان جو ستر شیطان کو ہرا دے ایک نوجوان کھڑا ہوا شیطان کی ایسی کی تیسی میں ہرا ہوں گا وہ گھر گیا وہ رام آٹا بھرا ہوا تھا ایک گھر سے نکل دا بی آ کے سامنے کھڑی ہو گئی بھولے کیا چھے ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں دیماغ خراب ہو گیا تمہارا کماتے اماتے ہیے نہیں ہو گھر میں رکھا آٹا صدقہ کرنے جاؤ آٹا رکھو لیا جھولا رکھ دیا آ کے پھر جلسے میں بیٹھ گیا تو حضرت نے کچھ لوگوں نے کہا حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا تم نے ستر شیطان کو شکست دے دیا بولا حضرت شکست دینے کے لئے تو ہم تیار تھے پوشش کر رہے تھے لیکن شیطان کی اممہ بیج میں آ گئی بس وہی پر ہم ہار گئے اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تھا کہ نہیں کرتا ہے کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں جانا ہے معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کب ہوگا سفر معلوم نہیں